بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنگ موتا کے بارے میں مقام موتا کا محل وقوع علامہ یقوت ہموی ماجم بلدان سن 419 پر لکھتے ہیں کہ موتا میم مضمون اور واؤ محموزہ ساکنا اور پھرتا کے ساتھ پڑا جاتا ہے امام لگت علامہ سالب کا کہنا ہے کہ یہ لفظ حموزہ کے بغیر موتا جنون اور دیوانگی کے معنی پر ہے اور جس شہر میں حضرت جعفر وغیرہ شہید ہو گئے تھے وہ حموزہ کے ساتھ موتا ہے علامہ لہیاتی فرماتے ہیں کہ موتا گشی کے معنی ایک کیفیت کو کہتے ہیں اور حموزہ کے ساتھ موتا شام کی حدود میں ملکہ کے دیہاتوں میں ایک گاؤں کا نام ہے بعض نے کہا کہ موتا مشارف شام کے علاقوں میں ایک علاقہ ہے اس علاقے کی طرف مشرفی تلوارے منصوب ہیں ایک شاعر نے اپنے شہر میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے اونچی ناکوں کو ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھا ہے گویا یہ ناکے ایسی تیز دار ہیں جس کو مقام موتا کے مانجنے والے نے مانجا ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی نے بھی اپنے شہروں میں موتا کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اونچی ناکوں کو ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھا ہے گویا یہ ناکے ایسی تیز دار ہیں جس کو مقام موتا کے مانجنے والے نے مانجا ہے حضرت حسان نے بھی اپنے شہروں میں موتا کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالی ان مقتلین پر رحم فرمائے جو مقام موتا میں پے در پے شہید ہوئے جن پے دو پروں والا حضرت جعفر تھے اور حضرت زید اور حضرت عبداللہ بھی تھے یہ ایک بہترین جماعت تھی جنہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی جبکہ موت کے اسباب دیکھ رہے تھے علامہ محل میں فرماتے ہیں کہ ماب اور ازرک علاقہ شراط کے دو بڑے شہر ہیں اور ازرک سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جو موتا کے نام سے مشہور ہے جہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے علامہ ابن حجر فطلبہاری یہ فرماتے ہیں کہ موتا میم کے زمان اور واؤ ساکنا کے ساتھ ہے مبرد اور اکسل نکل کرنے والوں کے ہاں ایسا ہی ہے بعض نے حمزہ کے ساتھ بتایا ہے جیسا سالب اور جوہری کا خیال ہے ابن ساکھ فرماتے ہیں کہ یہ بلکہ کے قریب ہیں اور دیگر حضرات کہتے ہیں موتا بیتل مقدس سے دو مرحلے کے فاصلے پر ہے سریعہ موتا کو گزوہ کیوں کہتے ہیں یہ ایک فنی اور استلاحی بحث ہے جو شارہین محدثین اور اہل تاریخ کے ہاں مسلمہ اصولوں کے تحت چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ اسلامی مارکوں کے دو حصے رہیں ایک حصہ وہ ہے جس پہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہے محدثین اور اہل تاریخ اس حصے کو گزوہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں دوسرا حصہ وہ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفسی شرکت نہیں فرمائی بلکہ آپ نے چھاپا مارا اندازے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو کوئی دستہ کسی مہم پر روانہ فرمایا ہے اس حصے کو سریعہ کہتے ہیں کل گزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے ستائیس ہے اور کل سرائع جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کو روانہ فرمایا اس کی تداد چوون ہے اب سوال یہ ہے کہ سریعہ موتا کو مذکورہ اصول کہتے ہیں سریعہ کہنا چاہیے حالانکہ محدثین بلکہ خود امام بخاری نے اس کو گزوہ کے نام سے یاد کیا ہے بخاری میں ہے اس طرح اہلے تاریخ نے اس کو گزوہ کے نام سے ذکر کیا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو صلف سالحین کی کتابہ میں مذکور ہو رس میں اس کی وجہ بتائی گئی ہو چونکہ طویل مطالعے کی فرس بھی نہیں ملی اور کوئی اسی کتاب بھی نہیں ملی جو اس قسم کی بحث کو اٹھائے البتہ میرے ذہن میں دو توجہات آئی ہیں اسی کو نقل کرتی ہوں اس میں ایک توجہ تو کتابوں میں بھی لحظہ فرمائیں سریعہ سین کے فتح اور راہ کے کسرہ اور یا مشددہ کے ساتھ لشکر کے اس ٹکڑے کا نام ہے جو کسی مقصد کے لیے لشکر سے الگ ہو کر رہ جائے اور پھر لوٹ کر لشکر میں شامل ہو جائے اور یہ تداد کے لحاظ سے ایک سو سے لے کر پانچ سو تک ہوتا ہے اگر پانچ سو سے زائد ہو جائے تو انصر کہلاتا ہے اور اگر آٹھ سو سے زائد ہو جائے تو اس کو جیش کہا جاتا ہے اگر چار ہزار سے لشکر بڑھ جائے تو اس کو جعفل کہتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو اس کو جیش جرار کہتے ہیں اور خمیس بہت بڑے لشکر کو کہتے ہیں اور اگر سریعے سے کچھ لوگ الگ ہو جائے تو اسے باس کا نام دیا جاتا ہے اور دس یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ حزیرہ کہلاتا ہے اور چالس کو اسبہ کہتے ہیں اور اگر تین سو تک پہنچ جائے تو وہ من کے کہلاتا ہے اور اس سے زائد ہو تو جمرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کتیبہ اس لشکر کو کہتے ہیں جو بلکل ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا کبھی منتشر نہ ہو اس توجیہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ سریعہ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس میں لوگوں کی تداد پانچ سو سے زیادہ نہ ہو ورنہ پھر وہ سریعہ نہیں رہے گا اور گزوہ موتہ میں رشکر کی تداد تین ہزار تھی لہٰذا وہ گزوہ ہوا توجیہ دوم دوسری توجیہ میری سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ چونکہ گزوہ موتہ میں اللہ نے کا ملازہ فرما رہی تھے گویا آپ خود بنفس نفیس اس مارکے میں شریک رہے اس لئے اس کو گزوہ کہا گیا سن آٹھ ہجری جنگ موتہ کے سباب جنگ موتہ کے آنے کا پہلا سبب تو وہ ہی تھا جو اللہ تعالیٰ کا حق یعنی ان کفار سے اس وقت تک لڑو کہ کہ جہاں فتنہ فساد سے عالم کو پاک کرنے اور دین اسلام کو عام کرنے کا نام ہے لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر گزوات اقدامی رہے ہیں دفاعی جنگیں تو بہت کم ہوئی ہیں جنگیں احد اور جنگیں کھندق وغیرہ چند مارکے دفاعی تھے باقی تمام جنگیں اقدمی تھی جو لوگ اپنے دین میں معذرت کی پالیسی اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف دفاعی جنگ کی ہے اور اقدام اسلام میں نہیں ہے یہ لوگ یا تو اسلام قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام سے بلکل واقف ہی نہیں یا تو ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں اس لیے وہ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اسلام اور تاریخ اسلام کو مسک کر کے اس پر ظلم کرتے ہیں دوسرا سبب اس جنگ کا دوسرا سبب یہ تھا کہ صلح حدوبیہ کے بعد حضور اکرم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ فرمائے تھے انہی خطوط میں ایک خط بسری کے گورنر کے نام بھی لکھا تھا جو شام میں کیسر روم کی طرف سے اس علاقے پر متین تھا حضور اکرم نے اپنا یہ مبارک نامہ اپنے ایک صحابی حضرت حارس بن عمر زدی کے توسط سے روانہ فرمایا راستے میں ایک مگرور باثر اور پھر بسری کے گورنر کے سامنے پیش کر دیا بسری کے حاکم نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاسد کو شہید کر ڈالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اب بہت غمگین ہوئے اور چونکہ قاسد کا قتل آج کل کی طرح اس وقت بھی ایک بین الاقوام جرم سمجھا جاتا تھا اور اس وقت ایسی حرکت کو گیر علانی جنگ بھی تصور کیا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں تھے کہ اپنے قاسد کے قتل پر خاموش رہتے جو اس طرح بے رحمی سے خالص حاکم سے اپنے قاسد کا انتقام لے لیں کیونکہ زور بازو آزمہ شکوہ نکر سیاد سے آج تک کوئی کفص ٹوٹا نہیں فریاد سے بکیہ حصہ آنے والے ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی